فیصلہ باد میں ایک شخص فکیر کو دس روپے دے کر بولا نشہ نہ خریدنا بلکہ گھر کا راشن لینا فکیر بولا مولا خوش رکھے حاجتیں نہ چلا جاواں اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی فنی ویڈیو لے کر آیا ہوں تو چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دو دوست جنگل میں گھوم رہے تھے کہ اچانک شیر آ گیا ایک دوست جٹ سے درخت پر جڑ گیا دوسرا سانس رو کر درخت کے نیچے لیٹ گیا شیر قریب آیا اور بولا نا پتر نا یہاں پر زبیدہ آپ آ کے ٹوڑکے نہیں چلتے ایک نیا سرائکی شادی شدہ جوڑا پارک میں بیٹھا چپس کھا رہا تھا آنکھوں میں آنکھیں ڈالے لڑکی شرما کے بولی دوسرا میکو اتنا گورنال کیوں ڈیندے پیو لڑکا مرے تھوڑے تھوڑے کھا سارے دبی بینی ہیں ایک بچہ ٹرین سے کھیل رہا تھا اور کہہ رہا تھا جس کتے کو چڑھنا ہے چڑھ جائے جس کمینے کو اترنا ہے اتر جائے یہ دیکھ کر اس کے انکل نے ٹرین لے کر رکھ دی اور کہا کہ گالیاں نہیں دیتے کچھ دیر دیکھا بچہ خموش ہو گیا تو اس کو ٹرین واپس کر دی اس کے بعد بچہ کہنے لگا جس کو چڑھنا ہے چڑھ جائے جس کو اترنا ہے اتر جائے ٹرین پہلے ہی ایک چنجر کی وجہ سے بیس منٹ لیٹ ہو گئی ہے پپو امی دس روپے دینا باہر ایک قریب کو دینے ہیں ماں باہر دیکھتے ہوئے کہاں ہے وہ قریب پپو وہ دیکھیں بیچارہ دوپ میں کلفیاں بیچ رہا ہے بڑا حرامی ہو بیٹا شدید دوند میں گاڑیاں چیونٹی کی رفتار سے کافلے کی صورت میں جا رہی تھی اچانک سب سے اگلی کار نے بریک لگائی تو سب گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی سب غصے سے باہر نکلے اور اگلی کار والے کو گالی دے کر بولے بریک کیوں لگائی اچانک وہ بولا اوہ بھائی میں تو اپنے گراج میں آ کر رکھا ہوں تسی کدر ایک بٹ اور ایک جٹ کی بیویاں گم ہو گئیں جٹ تمہاری بیوی کیسی تھی بٹ گوری رنگت گلابی ہونٹ کترینہ جیسا کند اشور رائی جیسی آنکھیں مادوری جیسی چال شلپا جیسے بال سانیا مرزا جیسی فٹنس اور آپ کی جٹ میری نمار گوڑی چل پہلے تیری لبیے ٹیچر اگر تمہارے دوست کو دوستوں کی ضرورت ہو اور تم اسے پانچ سو دو تو وہ تمہیں کتنے پیسے واپس کرے گا لڑکا کچھ بھی نہیں ٹیچر تم حساب نہیں جانتے لڑکا اتمنان سے بولا سر آپ ان بیگیٹوں کو نہیں جانتے پتھان اپنے ایک دن کے بچے کو گود میں لے کر پیار پرے انداز میں بولا اگر تم ایک سال پہلے پیدا ہوتا تو اپنے امی ابو کا شادی بھی دیکھ لیتا ایک پینڈو شہر گیا تو وہاں بارش شروع ہو گئی پینڈو کو کالی اینک میں بارش کے کترے کالے نظر آ رہے تھے پینڈو نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا وا مولا تیری قدرت پینڈو ویچ بارش ہوتی نہیں اور شہر میں کوکو کولا برس رہا ہے تین سردار ایک چار پائی پر سو رہے تھے تینوں کو جگہ کم پڑ رہی تھی ایک سردار اٹھ کر نیچے زمین پر لیٹ گیا تو باقی دو سردار بولے واپس آجا یار اب جگہ کھلی ہو گئی ہے ایک آدمی نے چائنیز لڑکی سے شادی کر لی ایک سال بعد لڑکی مر گئی اور وہ آدمی بہت رو رہا تھا پپو اس کے پاس آیا اور دلاسہ دیتے ہوئے بولا بس یار چائنہ کا مال تھا اتنا ہی چلنا تھا والد ہمسائیوں کی لڑکی کو دیکھو کلاس میں حبل آئی ہے بیٹا اور کتنا دیکھوں اسے دیکھ دیکھ کر تو میں فیل ہو گیا ہوں ایک سردار بارویں منزل پر کھڑے تھے کسی کی آواز آئی اوے گل خان تمہاری بیٹی بھاگ گیا ہے یہ سنتے ہی سردار جی نے نیچے چلانگ لگا دی دسویں منزل پر پہنچے تو یاد آیا کہ اپنا تو کوئی بیٹی ہی نہیں ہے پانچویں منزل تک پہنچے تو یاد آیا کہ ارے ہمارا تو ابھی شاتی بھی نہیں ہوا اور جب نیچے گرے تو یاد آیا کہ ہمارا تو نام ہی گل خان نہیں ہے بھائی مارو مجھے مارو ایک عورت نجومی کے پاس گئی نجومی عورت کا ہاتھ دے کر بولا انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ بیوہ ہونے والی ہیں عورت غصے سے پلو کے پٹھے وہ تو مجھے بھی پتا ہے بس یہ بتاؤ پکڑی جاؤں گی یا بچ جاؤں گی ایک پنجابی نے پشاور میں کلاشن کوف کا سودھا کیا خان یہی پر لینی ہے تو چالیس ہزار اگر گھر پہنچانی ہے تو ایک لاکھ پنجابی یہ لو ایک لاکھ اور لاہور گھر پہنچا دو خان ٹھیک ہے گھر پہنچ کر فون کرنا پنجابی گھر پہنچ کر ہاں خان صاحب گھر میں پہنچ گیا ہوں خان ٹھیک ہے کلاشن کوف تمہاری گاڑی کے نیچے بدا ہوا ہے ایک چوہیا جنگل سے گزر رہی تھی ہاتھی نے اپنی سون سے اسے چھیڑ دیا چوہیا خورن سے گئی ہتھنی کے پاس اور ہاتھ نچا کے بولی اے بی بی اپنے مرد کو سنبھال کر رکھو ورنہ مرد ہمارے گھر میں بھی بہت ہے ایک آدمی نے اپنے پڑوسی گوالے سے پوچھا گوالے میاں تمہارے پاس کتنی بہنسے ہیں گوالا تین پڑوسی روزانہ کتنا دودھ دیتی ہیں گوالا جناب اکیس کلو پڑوسی اس میں سے بیجتے کتنا ہو گوالا الحمدللہ تیس کلو بیجتا ہوں اور تین کلو گھر کے لیے رکھتا ہوں بی بی شوہر سے آپ کو میرا بنایا ہوا حنوہ پسند نہیں آیا بچے تو تین تین پلیٹ کھا چکے ہیں اندر سے آواز آئی امی ایک پلیٹ اور دینا ایک کتاب کی جلد رہ گئی ہے بی بی مہمان آ رہی ہے اور گھر میں دال کی سوا کچھ نہیں ہے شیخ جب وہ آئیں تو کچن میں ایک برطن گرا دینا میں پوچھوں گا کیا ہوا تم کہنا کورما گر گیا پھر دوسرا برطن گرانا اور کہنا بریانی گر گئی اور میں کہوں گا چلو دال ہی بنا لو مہمانوں کے آنے کے بعد برطن گرنے کی آواز آئی شیخ کیا ہوا بی بی کنجردیا پترہ ڈال ہی ڈیک گئی ہے کھانے کے بعد شوہر اٹھا اور اپنی پلیٹ ڈھو کر رکھ دی بی بی غصے سے بولی کر دیا نا عزت کا فلوتا ہم گھر میں نہیں ہوتل میں کھانا کھا رہے تھے شوہر بی بی سے سبزی میں نمک نہیں ہے بی بی وہ کیا ہے نا سبزی تھوڑی جل گئی تھی شوہر لیکن نمک کا جلنے سے کیا تعلق بی بی بھولے پن سے بولی وہ کیا ہے نا ہم خاندانی لوگ ہیں جلے پر نمک نہیں چھڑکتے بی بی تم نے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم غریب ہو شوہر ہزار بار بتایا تھا کہ میرا تمہارے سبا کچھ نہیں لیکن تم پاگلوں کی طرح ہنستی جا رہی تھی ہر شادی شدہ مرد کی زنگی کے دو اہم مسئلے گر وقت پر پہنچ جاؤ تو کھانا گرم اور بی بی تھنڈی ملے گی اور اگر گر دیر سے پہنچو تو کھانا تھنڈا اور بی بی گرم ملے گی دو عورتیں باتیں کر رہی تھی پہلی عورت پتہ ہے اپنے گاؤں کے چہدری کوما میں چلے گے دوسری عورت ہاں بہن ویسے والے تو کہیں بھی جا سکتے ہیں ڈسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جلا ہوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ ہے